بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می برینڈ نی ویڈیو دوستو بہت سارے لوگ کچھ ایک پسند نہیں کرتے ہیں کچھ ویداؤٹ ایک کیک بنانا چاہتے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ سب کے ساتھ یہ ریسپی پس شیئر کر دوں اور آج کی ریسپی بہت اہم ہے اور بہت ہی آسان ہے بہت جلد بن جانے والی ہے چلیے سب سے پہلے ریسپی کو فالو کرتے ہیں ہاف کپ یہاں پہ کوکنگ آئل لیا ہے میرمنٹ یہاں پہ آپ نے سیم ٹو سیم کرنی ہے چوتھا حصہ کپ کا یہاں پہ چینی شامل کریں گے مطلب پونہ حصہ سمجھ لیں ہاف اور ہاف سے پھر آدھا کم اب یہاں پہ ایک کپ دودھ لے لینا ہے میں ہاف ہاف کپ کر کے دودھ شامل کر رہا ہوں آپ چاہیں تو آپ ایک ہی ٹائم میں دودھ شامل کر سکتے ہیں اچھی طرح سے پہلے آئل میں شگر کو ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اس کے بعد ملک جیسے ایڈ کیا ہے پھر مکس کرنا ہے اچھی طرح سے ملک جو دودھ ہے آپ کا وہ روم ٹمپریچر پہ وہ تھنڈا نہیں ہو نیم گرم ہو وہ بھی جل سکتا ہے اب یہاں پہ ڈیڑھ کپ لینا ہے میدہ اور اسے اچھی طرح سے چھننے کے ساتھ اچھی طرح سے چھان لیں گے تو اب یہاں پہ اس میں ایک کپ میں نے ڈالا ہے ابھی اس میں ون ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر شامل کر دی ہے بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاورڈر ہے کیونکہ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا میں کافی ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ ہاف کپ میں نے دوبارہ شامل کر دیا میدے کا اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے اب دو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر شامل کیے یہ بھی اچھی طرح سے اوپس سپرنکل کر دیں گے اور یہاں پہ آپ نے بالکل بھی سٹینی دینا جیسے ہی آپ اسے اچھی طرح سے چھان لیں مطلب چھاننے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ائر بن جاتی ہے ہمارا کیک بہت اچھی طرح سے پھر رائز ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں الحمدللہ جیسے ہی آپ میں اسے مکس کرتے جائیں گے اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں گی اگر آپ سٹیک کر دیں گے تو گھٹلیاں بننے کے چانسیز ہوں گے سو آپ نے ویسی گلتی کبھی بھی نہیں کرنی ہے تو الحمدللہ دیکھیں تین سے چار میٹے اسے اچھی طرح سے پھینٹا ہے تو اس کی تھکنس دیکھیں جب اس تھکنس میں ہے تب اسے چھوڑ دیں اب کوئی بھی برتن لے لیں مول لے لیں یا برف والا کولا لیا ہے میں نے آپ ایسے کا کوئی بھی برتن یوز کر سکتے ہیں سٹیل کا ابھی اس میں اچھی طرح سوائل کی کر لیا ہے گریسنگ بٹر پیپر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ بٹر پیپر ویڈاوٹ بٹر پیپر ہے ابھی چوکلیٹ والا جو ہمارا مکمل کیک کا بیٹر ہے اس میں اچھی طرح سے ایڈ کر لیں اب اسے تین سے چار بار ٹیپ ٹیپ کر لیں تاکہ اچھی طرح سے بھبل ختم ہو جائیں اب کڑائی یا کوئی بھی برتن آپ چولے پر رکھیں اوپر رکھیں بیکنگ سٹینڈ اگر وہ نہیں ہے تو آپ الٹی پلیٹ رکھ دیں سٹیل کی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ازیلی اب اوپر سے ڈکن دے کے اسے بلکل اس فلیم پر پکائیں گے پچاس سے ساٹھ منٹ جب پکا لیں گے تقریباً ایک گھنٹہ اس فلیم پر ہمیں لے گا سٹارڈ میں تین چار منٹ فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے تو ابھی الحمدللہ ایک گھنٹے کے بعد چیک کی ہے تو ہمارا کیک اندر سے دیکھتے ہیں کتنا رائز ہو چکا ہے تو الحمدللہ اندر سے بلکل اچھے سے پک چکا ہے تو چلیں ہم نے اپنے کیک کو نکال کے ٹھنڈا کر لیا ہے ابھی پھر ہم اس سے باہر نکال لیتے ہیں ایک چھوڑی لے لیں کوئی چمچ لے لیں سوفٹلی سوفٹلی آپ نے اس سے نکال لیں بہت پیار کے ساتھ سپیچول ہے تو آپ اس کے ساتھ ایزی لی نکال سکتے ہیں سوفٹنیس ہمارے کیک کی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو باقی یہاں پہ دیکھیں اس کی لک اور اس کی جو خوشبو ہے نا اور ویڈاوٹ ایک بہت سارے لوگ ایکس پسند نہیں کرتے ہیں سپیچلی ریسپی ان کے لیے ہے اور الحمدللہ یہ بہت سوفٹ ہے بہت یونیک ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچے اور بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں سو آج کی یہ ویڈیو سپیچلی آپ سب کے لیے ہے کہ آپ سب اسے ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے سو الحمدللہ کیک آپ دیکھی سکتے ہیں کہ اندر سے کیسے رائز ہوئے ہیں اور کتنا سوفٹ ہے اور کتنا یمی ہے یہ تو آپ بنا کے کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ٹیسٹ کا بھی پتا چلے گا اور یہ ریسپی بچے بڑے بہت شوق سے سب ہی کھا لیتے ہیں پسند کرتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں بس پھر یہی تھا اپنے بھئی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیر رکھیے گا دعا وید رکھیے گا اللہ حافظ